سناتن اور ہندو دھرم ان دنوں سوالوں کے گھیرے میں ہیں سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کہاں سے آیا ہندو دھرم کہاں پیدا ہوا ہندو دھرم اس سے پہلے تمیلناڈو کے مکہ منتری سٹیلن کے بیٹے دیانی دی مارن نے سناتن کے سرناش کی بات کی انہیں کانگریس ادھیاکش ملکہ جن کھڑگے کے بیٹے پریان کھڑگے کا بھی سمرتن ملا اب کناجک سرکار کے گریہ منتری جی پرمیشورن نے کہا ہے کہ جین بود عیسائی اور اسلام کا تو پتہ ہے مگر ہندو دھرم کہاں سے آیا اس کا پتہ نہیں سناتن ویرودی سوچ کو جواب دینے کا صحیح وقت آ گیا ہے آج ہم آپ کو پراشین شاستروں کے ذریعے بتاتے ہیں سناتن ہندو دھرم کے بارے میں صحیح جانکاری دیتے ہیں یہ پرنوانکار ہے یہ اوگکار ہے یہ ہندو آدھیاکمکتہ کا آدھار ہے اس انتر دھوانی میں انتہ پرکاش بھی سماہی تھے یہی انگونج ہندوٹو کا بیج ہے اس سے اوپجا انتر جان آدھ ہندوٹو ہے شاستروں کی اتپتی کے بعد ہندوٹو کی ویاکیا ہوئی گوش بھکتر بھاوی دسیا پرنویچ درڑھا مطی پنرجنمنی وشواش سوائی ہندو ریتی سمرت ارثار گوماتا میں جسکی بھکتی ہو پرنو جسکا پوجی منتر ہو پنرجنمنی جسکا وشواش ہو وہی ہندو یہ پراشین ویدک ویاکیا سناتن کال سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے اور آگے بھی چلتی جائے گی ویدک اور سناتن دونوں کے میل سے ہندو دھرم بنتا ہے سناتن یعنی چرنتن یعنی شاستر سنسار میں جتنے دھرم آئے وہ اوطاروں ایشور کے دوٹوں پیغمبروں سے پرورتیت ہیں ان اوطاروں نے دھرم گرنتوں کو پرورتیت کیا مگر ہندو دھرم کسی اوطار دوارا پرورتیت نہیں ویدک گرنتوں سے اوبجا ہے پہلے درشن یعنی جعان آیا پھر دھرم جو ویدادی دھرم گرنت ہندو دھرم کا آدھار ہیں ان کی سنکھیا اپار ہے اتنی اپار کی کتنوں کا تو لوب ہو گیا مگر ان کی ایک آدھ رچائیں آج بھی مل جاتی ہیں لیکن مولتا ہندو دھرم گرنت دو بھاگوں میں ویبھکت ہیں ایک اور ہیں شروطی گرنت جنہیں رشیوں نے دیوتاؤں سے سنا دوسرے ہیں اسمرتی گرنت جنہیں رشیوں نے لکھا شروطی گرنتوں میں آتے ہیں وید، ویدانگ، اپنشت، برامہڑ گرنت، آرین یک اور سوطر اسمرتی گرنتوں کی شرینی میں اٹھارہ اسمرتیاں، اٹھارہ پران، رامائر، مہابھارت اور آگم گرنت آتے ہیں ہندو دھرم اپنی سارو بھاومکتہ کے لیے پرسد دنیا کا سب سے پرانا سنگٹت دھرم ہے ہندو دھرم ایک جیون پدھتی بھی ہے جس میں آپ نیتکتہ کا پالن کرتے ہیں اور ادریش ایشور اس کا ساکشی ہے شیش پرتکش پرکرتی ہے اور پرکرتی سے ہندو دھرم کو جوڑنے والے ہیں چار علاوکک وید، ریگوید، ساموید، اتھاروید، یجنگوید دو علاوکک اتحاس، رامائر، مہابھارت تو یہ گرنتوں، گیان، درشن اور وشواس پرانالیوں کا ایک سنیوجن ہے انی دھرموں کے اولٹ اس وشواس کا کوئی سنس آپک نہیں ہے ریگوید کو ویدکال کے دوران وکشت دھرم کا پہلا سنکیت تک مانا جاتا ہے ریگوید کا جان کئی شتابدیوں میں ایک اتر کیا گیا تھا کسی ویکت یا ویکتیوں کے سموہ دھوارا نہیں لکھا گیا کسی کی کالگڑنا چودہ سال، سو سال کی ہے کسی کی دوہزار سال کی ہے میں کسی کے پرتی ٹپڑنے نہیں کرنا چاہتا کسی کے یہاں ان کی سنسکرتی یا دھرم کی مانتا ہے ساتھ ہزار سال پہلے دنیا بنی کوئی کہتا ہے چودہ ہزار سال پہلے دنیا بنی ہمارا ماننا ہے 1.97 billion years before گرم سموت شروع ہوتا ہے اور 31 trillion years کی گرمہ جی کی آئیو ہے ایٹم بم کے آوشکارک روبرٹ اوپن ہائیمر کو گیتا میں پریڑنا نجر آتی ہے ایٹومک اسٹرکچر دینے والے نیلز بور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اپریشدوں کو پڑھتا تھا راکٹ سائنس کے فادر ورنر وان وان کے گروہ ہرمن اوبرٹ نے لکھا ہے کہ میں ویدوں کو پڑھ کر چیزوں کو لیتا تھا ورنر ہائزن برگ جس نے انسرٹینٹی کی تھیوری دی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گرودیو روین ناٹیگور سے ڈسکیشن کے بعد اسے وہ کانسٹ پوری طریقے سے کلیر ہوا ان سارے سمیکرونوں کے آدھار پر جو گڑنا ہوتی ہے اس کے مطابق مانا جاتا ہے کہ ہندو دھرم کی اتھپتی 2300 عیسیٰ پورو سے 1500 عیسیٰ پورو کے بیچ ہوئی ویدوں کی رچنا 1500 عیسیٰ پورو سے 500 عیسیٰ پورو کے بیچ کی گئی ویدوں کے رچناکال کو ہی ویدیکال کہا جاتا ہے ویدیکال میں یگ्य اہم تھا مگر دیو پوزن کا چلن 500 عیسیٰ پورو شروع تھا یہ وہ کال ہے جب آستھا اور منترو چارن کے ساتھ بھگوان نے دھرم میں پرویش کیا اسی عوضی میں بودھ اور جین پنتھ کی عوضہرنہ کا بھی عوضہرن ہوا ایک بڑے ورگ نے انہیں بھی سویکار کیا ہندو دھرم میں تب پرجاپتی کو سربوچ دیوتا مانا جاتا تھا اور اندر ان کے بعد دوسرے اسٹھان پر تھے ہندو دھرم کو اکثر بہو دیب وادی کہا جاتا ہے انگریزی کے گوڈز کا انواد کافی حد تک غلط تھا ایشور پرمیشور پرماتما ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں مانتا ہے کہ آتما کا پرماتما سے ملن ہوتا ہے وشف کے سب سے پرانے دھرم کا ادیش مانو اور ایشور کے بیچ میں سمواد قائم کرنا تھا ویدی کال سے اسے ریتی ریواج پرمپرائیں یگ منتر یہ چلے آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ سناتن ہے شاشوت ہے چرنتن ہے اور ویسے بھی اگر ہندو دھرم کی بات کریں تو دیوتاؤں کا پرماتما کے بعد ستھان آتا ہے جن کا ادیشہ ہوتا ہے کہ صدیوں تک اسے اسی طرح سے نرنتر چلائے جا سکے بھرمان میں اب یہ جاننا آپ کے لئے روچک ہوگا کہ وہ کون کون سے پرمکھ دیوتا یا دیویاں ہیں جن کی ہندو دھرم میں مانتا ہے جنہیں سناتنکال سے آستا کی درشت سے دیکھا جاتا ہے جن کی پویہ کی جاتی ہے سوریہ جو سواس्य و سفلتا کے دیوتا ہے وشنو جو شانتی اور سمردی کے دیوتا ہے شیو جو جگیاں اور ودیا کے دیوتا ہے شکتی شکتی و سرکشا کی دیوی گنیش بودھیو ویویک کے دیو ہر دھرم کا ایک وششت شیطر ہوتا ہے جہاں سے اس کا اُدھوہ ہوتا ہے اس ارث میں آریاورت بھارتورش یا ہندوستان کو ہندو دھرم کا لوکیل مانا جاتا ہے کچھ لوگوں کو بھرم ہے کہ ہندوستان نہیں ہندوستان ہے جو پارسی سے اسٹیتوں میں آیا ہے مگر یہ بھرانتی ہے بھارتورش کو پراشین رشیوں نے ہندوستان نام دیا تھا جس کا بھرنش ہندوستان ہے برہسپتی آگم کے انسار ہمالیات سمارب्य یاوت اندو سروورم تم دیو نرمتم دیشم ہندوستانم پرچکشتے ہرثار ہمالی سے پرارم ہو کر اندو سروور تک یہ دیو نرمت دیش ہندوستان کہلاتا ہے اسی آدھار پر ہندو ہونا ایک بھوگولک پرستیتی بھی مانی گئی شاستر کہتا ہے اسندھو سندھو پریانتا یسی بھارت بھومی کا پتربھو پنیبھوش چاییو سووئی ہندو ریتی سمرت ارثات سندھو ندی کے ادگم ستھان سے لے کر سندھ یعنی ہند مہا ساگر تک سمپونڈ بھارت بھومی جس کی پتربھو تتھا فنیبھو ہے وہ ہندو کہلاتا ہے اسی آدھار پر ویدوانوں کا ایک ورگ جمبو دویپ یا بھارتی اوپ مہا دویپ میں جنم لینے والے ہر پندھ کو ہندو تکا ہی حصہ مانتا ہے بھارت ورش کے ہندو دھرم کو ورن آشرم دھرم بھی کہا جاتا ہے اس میں تین باتیں پرمک تھی ورن یعنی آپ کا ویو سائے جو بعد میں جاتیوں میں بدل گیا آشرم یعنی کسی ویقتی کی اوستحہ کا الگ الگ ستھیتیوں میں بدل جانا حالانکہ ویچارک مدبھید تو ہمیشہ سے رہے ویدک کال میں الگ الگ رشی مونیوں نے اپنے دیوتاؤں کو شریشت بتا کر الگ الگ پندھ بنائے حالانکہ بعد میں شنکرہ چارے نے انہیں ایک ستر میں پیرو دیا جو چار دھام یا چار پیت کہلائے جب ہم چار ورنوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اب ہر ویرتی کو جاتی کی شکل میں سمجھنے آتی ہے مگر چار آشرم کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے پانچ سو ایسا پورو چار آشرموں کی عوضہرنا پرموک ہو گئی ان چار آشرموں کے دائتو بھی تھے اور نردھاریت عوستح دی آئیے دیکھتے ہیں برموچر یعنی چھاتر جیون باہلی آوستح گرہست یعنی ویوہت جیون یو آوستح وانپرست یعنی بانواسی سادھت پرودھا سنیاس یعنی ستھی کا پرچار ہے وردھاوست ہندو دھرم میں سمیہ کے ساتھ جو بدلاؤ ہوئے وہ بھی گرنٹوں میں ہی ابھیوکت ہوئے رام آیڑ مہا بھارت اور بھگوط دیدہ ہندو دھرم کے وردھاوست یک کی شروعات کو چند کرتے ہیں ان مہاکاویوں نے ہندو دھرم کے انویائیوں کو سمپردائے دی ہندو دھرم میں تین مکھ سمپردائے مانے جاتے ہیں ویشنو شیو اور شاک ویشنو یعنی ویشنو کے اپاسک جو ان کے دشا وطار کی پوزا کرتے ہیں شیو جو بھگوان شیو کے اپاسک ہیں اور ان کے گیارہ ردرا وطاروں کی پوزا کرتے ہیں شاکت جو دیوی کے اپاسک ہیں اور اس کے نو درگا روپ کی اپاس نہ کرتے ہیں بھارت کی تو مہان پرمپرا ہے ایم نجہ پرو ویت گڑنا لگو چیت سام ادھار چریتا نام تو بس دھائیو کٹم کم ہم سارے ویشنو کو پریبار مانتے ہیں آدھ پورش نربھیتا کا وردان لیے آیا بھو پر پی پی کر سم مرتے آئے میں امر ہو آلو وش پی کر ادھروں کی پیاس بجھائی ہے میں نے پی کر وہاں آگ پرکر ہو جاتی دنیا بھسم ساتھ جس کو چھن بھری چھو کر پھر بھیسے ویاکل دنیا نے پھر بھیسے ویاکل دنیا نے آرمب کیا میرا پوجن میں نر نارائن نیل کنٹ بن گیا اس میں کچھ سنچے ہندو تنمن ہندو جیون رگ رگ ہندو میرا لیکن ہندووں کا سب سے آدھر کے ساتھ دیکھا جانے والا دھار میں گرنٹ ہے گیتا جو شریر کی نشورتہ اور آتما کی امرتہ کو پرتشت کرتا ہے آج شریر جنک ہے کہ اس کے آدھاتمک سوتر یدھ کے دوران کروکشتر میں بھاگوان کشن نے ارجن کو سنائے اور مہا بھارت میں سنکلت کی اسی کے ایک شلوک سے ہم اپنے آکھیاں کا سماپن کرتے ہیں نجائے تے مریتے وا کداش نائے بھوٹوا بھاویتا وانبھو یہ اجو نتیا شاشوتو یم پرانو نہ ہنیتے ہنیمانے شریر یا آتما کسی کال میں بھی نہ تو جنمتی ہے اور نہ مرتی ہے نہ ہی یہ اتپن ہو کر پھر ہونے والی ہے کیونکہ یہ اجنمی نتیا سناتن پراتن ہے شریر کے مارے جانے پر بھی یہ نہیں ماری جاتی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر